یا خدا مجھے کو مدینے میں بھولانا ہوگا یا خدا مجھے کو مدینے میں بھولانا ہوگا اپنی محبوب کا دربار دیکھانا ہوگا اپنی محبوب کا دربار دیکھانا ہوگا الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسوله النبی الامین الكریم وعلى آله واصحابه وعولیاء امته الہیم الدین احمده حمدن کثیرہ واشکرہ شکرا جمیلہ واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق لا واشہدو ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدن عبده ورسوله سید الخلائق والبشر صل اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابه وہل بیتہ الطاہرین وبارکہ والسلام کثیرا کثیرا ابدا ابدا اما بعد ہر تعریف صرف اللہ تعالی کی ہے جو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے درود اور سلام ہوں اس کے بزرگ رسول حضرت سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و حضرت سیدنا مولانا محمد مصطفی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت عظمت اور محبت کے متعلق ہے چند قرآنی آیات اور احادیث جو خدبے میں آئی ہیں بارید ہوئی ہیں ان کا مختصر سا ترجمہ اور خلاصہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ بزرگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اللہ ہم سب کو علم و عمرتہ فرمائے اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس میں ہر قسم کا کمال ہے ہر قسم کا علم ہے ہر قدرت ہے تو ان میں کروڑوں کمالاتوں میں قدرتوں میں قوتوں میں علموں میں ایک کمال یہ بھی ہے کہ اللہ نے مخلوق کو عدم سے وجود لائیا ہے تو اگر چاہتا تو ساری مخلوق کو ایک طرح کر دیتا درجے میں ایک صورت میں ایک شکل میں ایک فطرت میں ایک پر یہاں بھی کمالوں میں کمالہ دکھایا ہے جنہ کے جو عالمیں علاق قفیات ہیں جنہ کے بھی حادث سے قرآن سے ہیں جنوں میں عورت مرد ہوتے ہیں ان کی اولاد بھی ہوتی ہیں اور قرآن میں آیا کہ میں نے مَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا اِلَّا لِيْعَبُدُونَ مَا پینے کی ضرورت مَا لِGIِ زَرْبُونَ نَا تھكاوٹ نَا نین اور سرکشی بغاوت حسد حسد تکبر تمام صفاء سے پاہ نوری نور ہے مَا پر وہاں پر کھانا بھی نہ نہیں ہے کمال ہے بغر کھانا کے نَا ہوا کی بذرت ہے نَا کھانے کی ضرورت ہے نَا پینے کی ضرورت ہے نَا بیماری نَا سردی نَا گرمی نَا نین نَا تھکاوٹ مالکہ ماں دکھائی اللہ در میں چاہوں تو ایسا پتہ کر دوں بغیر کھانے کے بغیر پینے کے سیزا رکھوں بغیر تھا آت کے ایسی مخلوق کیا طاقت اللہ ہے چاہوں جو چاہوں کروں میں اللہ ہوں جیسا چاہوں کر سکتا ہوں جو چاہوں کر سکتا ہوں پھر انسان منایا ہے پھر زمین میں چریندے پریندے دریندے چریندے پریندے دریندے ہر ایکی رسیبہ سے پریندوں میں بے شمار چرندوں میں بے شمال اقصام درندوں میں اعلیٰ اقصام پھر سب میں کرم پہ کرم ہم پر ہوا ہمیں ناشکر اللہ کی سب سے بڑا ناشکر انسانو قرآن میں وَقَانَ الْإِنسَانُ لِرَبِّي قَفُورَ انسان ہی اپنے رب کا ناشکرہ ہے پوری ٹوٹل مخلوق میں کرم ہم پر ہوا ہے سب سے بڑا حسن ہم پر ہوا ہے اپنی خلافت ہم کو دیا ہے اپنی ولایت ہم کو اتا فرمایا ہے اپنی معلومت ہم کو دیا ہے جنت کیلئے ہم کو پتا کیا ہے اپنے عدیدہ کیلئے ہم کو پتا کیا ہے انسان ناشکرائ ہے پھر انسانوں میں یہ شمال مشرق ہیں کافی نے نا فرمان ہے مومین ہیں مومینوں میں درجات ہیں پھر فطرتوں میں فرق ہے سور شکل میں فرق ہے پھر انسان انسان ہے وہ باست حضرات جو کتاب میں بڑا علماء میں نام بولا تو یقین بھی نکلے گیا ایسے بڑا علماء کتاب میں جو لکھیں عجیب و غریب آتے ہیں اب یقین بھی نکلے گیا لکھیں مغلوق ہونے میں سب برابر ہیں سب برابر ہیں ارے قرآن تو ہر جگہ انکار کر رہا ہے کوئی مغلوق برابر نہیں ہے بار بار قرآن میں آیا ہے لا يستوی اصحاب النار و اصحاب جنہ جنت والے مومن اور دوزق والے کافر کبھی برابر نہیں ہو سکتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو پورا عرب پہ قبضہ ہو گیا اللہ کے خون سے مکہ فتح ہو گیا اس کے بعد تو غلبہ تھا اس کے بعد کوئی ایمان لاو با اس کی قیمت نہیں تھی اس سے پہلے جب قبضہ نہیں تھا اسلام کو غلبہ نہیں ہوا تھا اس سے پہلے جو خرچ کیا ہے جہاد کیا ہے حجرت کیا ہے اس کی اہمیت ہے کوئی بات قرآن میں سورہ حدیث میں پارات ستائیس سورہ حدیث میں فرمائے لا يستوی منکم من افغا من قبل الفتح وقاتل تم میں سے وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کیے ہیں جہاد کیے وہ اور فتح مکہ کے بعد کیے وہ دونوں برابر نہیں ہیں پہلے جو جہاد کیے ہیں ان کا درجہ موچا ہے بہرحال کمالات میں کروڑوں کمالات میں ایک کمال یہ بھی ہے کہ اللہ نے پوری مخلوق کو ایک جیسا نہیں منایا ایک امت نہیں منایا وَلَا فَرْمَادَا وَلَا شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ امت وَاہِدَا اگر اللہ چاہتا تو تم تمام کو ایک ہی امت بناتا پورے مومن پورے مرد پورے گورے پورے عورت جو چاہے کرتا پورے اسلام والے اس میں بھی کمالات ہیں اس کی مسئلہت ہو جانتا ہے تو یہ جو فلسفہ جو چھابتی ہے بڑے بڑے روما نام لیے تو یقین بھی نہیں کرنے گیا کہ پورے برابر کہاں کہاں ہے قرآن کا وضع پر نہیں اللہ درجہ رکھا ہے تو آج وہی خطبہ ہے میں قرآن یہاں پڑتا پڑی اللہ مسئلہ اللہ ماتا ہے تِلْكَ الرُسُلُ فَوَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَابَ رسولوں میں سے ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی قرآن یہاں حدیث میں مولئے یہ ضعیف ہے مولئے قرآن میں ہلا نہیں ہے دلیل قطعی قرآن قرآن کا ملکی کافی رہے ایک ایک حرف متواتی رہے ایک آیت کا ایک کافی رہے اللہ ماتا ہے رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضلنا فضیلت عطا ہم آگے ہم آیا پارا پندرہ کے اندر جو آجی خوبی کہایا تھے پارا پندرہ بنیزائی وَلَقَدْ فَوَّلْنَا بَعْوَلْنَا بَعْوِلْمَ Marvel ہم نے نبیوں میں سے باز نبیوں کو باز نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی وَعَاتَيْنَا دَعُودَ'tَ زَبُورَا اور دعوی کو ضبورتہ فرمائی عفت ہماتا ہے ورفعنا لکا ذکرک اے محمد اے میرے حبیب آپ کے ذکر کو آپ کی شہرت کو آپ کی وزیلت کو آپ کے مقام کو آپ کے مرتبے کو ہم نے بلند کیا ہے لیڈرہ ہوتے اپنی اونچہ کرنے کے لیے گھیرتے ہیں لوگوں کو کروڑوں پر دیتے ہیں جیتنے کے لیے اپنی اونچہ بتانے کے لیے پروپٹہ کرتے ہیں ارے انسان کیا بائن کرے گا فضیلہ مرتبہ انسان نہیں عوام نہیں کوئی باپ کے بیٹے باپ کو نجل آرہے کوئی چیلنگ گریو کو نجل آرہے ایسا مولا نہیں ہے انبیاء نہیں صحابانی ورشتے نہیں اللہ ہمارا آئے محمد آپ سے ایسی محبت ہم کو ہیں آپ سے ایسی علفت ہے کہ آپ کے مرتبے کو آپ کی وزیلت کو آپ کے درجے کو آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے تو اب یہاں پر ایک چیز تھوڑا نقطہ پڑھ گیا آگے پڑھنا منادی میں جو حدیث میں آیا قرآن میں اگر کوئی عدمی انسان کا قد ہے چھے فٹ اس کا ہاتھ جاتا آٹھ فٹ تک کس چیز کو اٹھایا بلند کیا تو آٹھ فٹ تک اٹھا سکتا اس کی آگے اٹھا نہیں ہاتھی یہ دس بانہ فٹ کا سول جاتی ہے پندرہ فٹ تک فرت کیجئے تو پندرہ فٹ تک کوئی چیز ہاتھی اٹھ موچا کٹھتا ہے بلند کٹھتا ہے تو اس کے باقی طاقت نہیں ہے اب یہاں پر خور کرنا ہے اللہ کی طاقت کی کوئی حد ہے کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کی قوت کی کوئی حد نہیں ہے اللہ کی قوت لا محدود اللہ کی طاقت لا محدود اللہ کا کمان لا محدود اللہ کا ام لا محدود فرمادہ ہم نے بلند کیا ہے تو ہر کی تھی اللہ کی طاقت اور قوة لا محدود ہے تو محمد رسول اللہ کی بلندی بھی لا محدود ہے فزیرت لا محدود ہے مرتبہ لا محدود ہے وہی شیئر پور قرآن کی اندر شیخ صادیر ہم آیا بلاغل غلابی کمانی آخر کمان کے پہنچ گئی میراج میں جو سب سے آخری مقام فرشتوں کا ہے سندر منتحہ اس کی آگے فرشتہ نہیں گیا کوئی آگے عرش ہے میراج میں جبراہیل ساہ علیہ السلام ساتھ تھے سندر منتحہ ساتھ تھے وہاں سے نیچوں تھے لگے وہاں تک ساتھ چلے جبراہیل سلام سب سے بڑا فرشتہ وہاں سے جب واپس ہوئے لگے تو حضرت پوچھے میں کیا بات ہے اب تک ساتھ تھے پچھے اٹھے جبراہیل علیہ السلام کہا یا رسول اللہ اب اس سے اگر ایک پل اوپر اڑوں گا تو اللہ تعالیٰ کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے وہ قوت وہ طاقت وہ استطاعت وہ صلاحیت وہ کمال اللہ نے محمد ظلم رکھا ہے کہ آج پہ پہنچے ہیں سی حلیم آیا ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو نور کے ستر ہزار پردوں میں چھپا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو نور کے ستر ہزار پردوں میں چھپا لیا ہے ایک نہیں ستر ہزار سرکار رماتے ہیں کہ اگر وہ پردوں کو اللہ تعالیٰ ہٹا دے تو اللہ کے جلال سے زمین و آسمان ساری مغلوق جل کے خاکویا دیئے خالی پردی اللہ تعالیٰ دیا تو اس کا جلال ایسا ہے کہ پوری مغلوق جل دیں اللہ کے جلال سے ساری مغلوق جلانا نہیں پڑتا جلالی اللہ کا ایسا ہے کہ اگر پردی بھی ہٹا دیئے مغلوق ترمیان سے تو پوری مغلوق اللہ کے جلال سے زمین و آسمان چاند سلط سب جل کے خاک ہو جائیں گے کرم ہے اللہ کا ایسا پر ایسا نہیں ایسا پر ایسا ہم کو ظاہر کرنے کے لئے ہم کو پیدا کرنے کے لئے ہم کو دنیا ملانے کے لئے اپنے کو جھپا لیا ہے اب وہ اپنی مغلوق میں ایک ساتھ رکھا ہو محمد اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ وہ پورے پردی ختم کی تائے کے لئے کتاب یہا ہے کہ جب جیبائین و آباس سرکار اکیلے ہو گئے تو غیر سے ایک نورانی مذنب حضور چیلی لائے گئی جس پر سوار ہوئے ہیں سرکار رف رف حدیث میں آیا رف رف ہرے رنگ کی نورانی مذنب تھی ایک سواری تھی غیری آپ کشتی بولو کیا بولو قیعب سے لائے گئے اللہ کی پاس وہاں جبائین بھی ساتھ چھوڑ دیئے اس پر سرکار حدیث ہے کوئی تاریخ نہیں بولو میں حدیث رسول اللہ لگتی ہے کتاب اکھو لوگ سے آسیت آئی کتاب بھی اس کو میں بڑھا جاتی بغانی مذنبی رف رف پر سرکار سوار ہوئے اور حدیث میں آیا ہے کہ رف رف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستر ہزار نور کے پردے تیہ کر کے وہ رف رف ستر ہزار نور کے پردے تیہ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے قریب پہنچا کر وہ بھی غیب ہو گیا وہ پردے ایک زیاد ہے کہ اللہ وہ قوبت وہ صلاحیت وہ استطاعت کہ وہ خدا تک پہنچتے ہیں پردوں پورے پار کرتے ہیں مگر جھلکے خاک نہیں ہوتے ہیں ایک ہی ذات ہے وہ محمد رضی اللہ کی ذات ہے حضرت حدابات کی ہمارے بلند پر پایا بزرگ بہت بڑے سائے بصیرت اللہ ما عبدالقدیر صدیقی حسرت رحمت اللہ علیہ تفسیر سورہ حساب کے دن جو آیا ہے قرآن کی آیت ہے اللہ محمد اِنَّا عَلَضْنَا الْأَمَانَتَ ہم نے اپنی امانت پیش کی عَلَى السَّمَاوَا زمینوں پر وَالْعَرْضِ وَالْعَاسْمَان پر وَالْعَرْضِ زمین پر وَالْجِبَال پہالوں پر پیش کیا فَأَبَيْنَا اَيَّهَمِ اللَّهَا تمام آسمان زمین پہالوں نے اللہ کی امانت اٹھانے سے انکار کیا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا اس سے ڈر گئے ارے یا اللہ تیری امانت ہم نہیں اٹھا سکتے وَحَمَلَهَا الْإِنسَان انسان نے اٹھا لیا انسان اٹھا لیا ساتھ و آسمان نہیں اٹھا سکے زمینے نہیں اٹھا سکے پہالوں نے ہم نہیں ہوتا یہی نہیں انکار کرے در گئے وَحَمَلَهَا محمد رسول اللہ ہو چکتے ہیں سوائے محمد رسول اللہ کوئی نہیں ہو چکتا فرمائے کہ ستر ہزار پر دیتائے کر کے وہ ہٹ جائیں رسول اللہ فرمائے وہ اگر ہٹ جائیں تو اس کی جرال سے پوری مقلوق جنہ دوزر زمین و آسمان جل جائیں گے وہ صلاحیت اللہ نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ بہتظری ہے کہ پہنچیں تو فرماتا ہے وَرَفْوَانَ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے مرتبے کو آپ کی فضیلت کو آپ کے مقام کو آپ کی شہرت کو آپ کی عظمت کو بلند کیا ہے تو اللہ کی تو قوت لا محدود ہے رسول اللہ فضیلت آپ کا مرتبہ آپ کا مقام وہ بھی لا محدود ہے اور ایک آیت ہے اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اسواد فوق سہدین نبی اے ایمان والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بھی اپنی آواز بلند مت کرو اے ایمان والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بھی اپنی آواز اوچی مت کرو بلند مت کرو وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْوِكُمْ لِبَعْوِنْ اور آپس میں جس طرح بے تکلیفی سے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو ایسی گفتگو محمد الرسول اللہ سے مت کرو کیوں مت کرو اگر ایسا کریں گے تو تمہارے زندگی بھرکے سارے عامال برباد ہو جائیں گے اور تم کو خبر بھی نہیں ہوگی غور کرو آیت پر غور کرنے جاتے ہیں قرآن پر حکمِ قرآنیات غور کرو کنافمہ ہی نہیں ہونی خالی آواز اوچی کریں گے تو عامال برباد آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں روزیں رکھ رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں کروڑوں پر خیرات کر رہے ہیں زندگی لگا دے رہے ہیں نافہ بید بھی نہیں کر رہے ہیں خالی آواز اوچی کر رہے ہیں تو عامال برباد اب یہاں پر لیکن تفسیر میں سارے مفضل لگے ہیں تمام علماء اس پر انختلاف نہیں ہیں علماء تیوبالنوباللی جامعی حضور تفسیر مقرر ہے خاص بار اسکروں کو آپ سے میں لوگاں سمجھتے تفسیر کیا یہ اچھی ہے ارے بھائی تفسیر حسوس منقول ہے پوری تفسیر نہیں نہیں ہے کچھ نکات اضافہ کر دیتے ہیں لوگ سمجھتے اس کی تفسیر ایسا نہیں ہے سرکار صحابہ کرام سے جو تفسیر مسلمہ ہیں وہ مقرر تفسیر ہیں کچھ نکات اضافہ ہوتے آگے بچھے اصل میٹر وہی ہے جو سب لوگا لیتے ہیں وہی اوپر کی روایت ہے خدیمی روایت نہیں بات کرتے ہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں کچھ نکات اضافہ ہوتے تفسیر پرانی ہے جتنے روایت تفسیر کے خدیم وہی روایت ہے کوئی کم اضافہ کچھ نکات اس میں بلاتے ہیں تو تفسیر میں نے ایک تفسیر لکھا اسکندر کہ ایک صحابی کی آواز بہت اوچی تھی بڑی آواز تھی ہوتی 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 ہے بڑی آواز بہت ہے آہستہ آہستہ نہیں بولنا دل نکتا اب جا کریں آواز بڑی کسی ہوتی نیچر ہے تو جیسے آیت ناظری جنگ پتر کے صحابی ہیں وہ آرے بھائی میری آواز ہو چیز بڑی ہے آیت آگئی نبی صاحبہ آواز بڑی ہوگی آمل بڑی جا گئے گھر میں بیٹھے آرہی نماز بھلا ہو رسول اللہ یاد کی ہے میں نہیں آتا بھائی قرآن میں آتا ہے نبی صاحبہ آواز ہو چیز ہوگی میری آواز بڑی ہے میں بھلاو اس کو تم جنتی ہیں جنگ پتر کے صحابی ہیں آرہ شانوزیوں سب لوگ لکھے ہیں تقدیم ہوایتہ ہیں معنی و قرآن لیجئے آپ صفی صاحب کا تھانی صاحب کے بہل و قرآن لیجئے احمد اقاہ کا لیجئے ابنہ کا سیر لیجئے روایات وہی ہیں روایات وہی ہیں تھوڑا وقت آگے بچے اردام اللہ لوگ سمجھتے نہیں تفصیل ہوئی سب لکھے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروش تھے سرکار کے دونوں خلیفہ صدیق اکبر عمر فاروق دونوں سامنے تھے صدیق اکبر ہم عمر بچپنے کے ساتھ ہی غار میں ہر وقت پر ساتھ آلی وقت پر ساتھ بچپنے کے ساتھ نبیوت کے بس ساتھ پھر آپ ان کی بیٹی سرکار کی بیوی ہے بیوی آئیشہ دوسرے عمر فاروق وہ بھی اڑا صاحبی ان کی بیٹی بیوی حفظہ بھی حضور کی بیوی ہے دونوں بیٹے ہوئے تھے سرکار کسی جگہ جہاد کے لیے لشکر بھیج لے تھے وہ لشکر کا بڑا کون ہونا سی مسئلہ فوش کا بڑا کون ہونا تو صدیق اکبر نے کہایا کہ فلاشس مناسب ہے فلا کو بنانا عمر فاروق وہ مناسب نہیں فوش کی جگہ دوسرا مناسب ہے بولا نہیں آپ کو معلوم نہیں اس کے لیے مناسب نہیں ہے اس کو فوش کیا بڑا نہیں بنانا فلا کو بنانا انہوں کو لے فلا کو حضور سے نہیں ہے معاملہ اس رسول اللہ صاحب نے دونوں صاحبی دونوں سرکار کے جانشی بھی ہوئے بات بھی خسر بھی ہیں دونوں بحث رہی ہیں حضور کے سامنے اتفاقی طرح پر بحث کرتے ہوئے آواز ذرا اوچی ہو گئی سرک نعوذ باللہ رسول اللہ سے نہیں خیال بھی رسول اللہ سے بحث دی وہ نعوذ باللہ دو صاحبی سوچ بج رہے تو اس کا بڑا کھولو کمانڈا یہ بولے نہیں اس کو بھی جانا اوچی خرانی آیت آئی حبردار ایمان والو یا ایوہ الذین آمنو لا ترفعو اسواق فوق ساتھ ایمان والو نبی کے سامنے آواز اوچی مت کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بے تکلوی سے بات کرو ایسی بات نبی سے مت کرو انتہ بتا عمالکم وانتم لا تجرون ایسا کریں گے تو زندگی بھر کے سارے آمل برباد ہو جائیں گے وانتم لا تجرون اور تم کو خبر بھی نہیں ہوگی عربی زبان میں شور ایسے ان کو کہتے ہیں جو ہوا سے خمسہ سے آتے ہیں پانچ جو ظاہری ہوا سے انسان کے ان سے جو علم آتا ہے اس کو عربی میں شور کہتے ہیں آنکھ سے دیکھنا کان سے سننا ناکھ سے سوننا زبان سے چکنا ہاتھ سے چھونا ظاہری ہوا سے جو علم آتا ہے عربی میں اس کو شور کہتے ہیں تم کو خبر نہیں ہوگی ظاہر میں عامال برباد ہم کو ڈرائے جا رہا ہے حضور زبن صحابہ اکرام تھے ان کو ڈرائے جا رہا ہے ہم کو نہیں اولیاء اللہ کو نہیں امت میں نبیوں کے بعد سب سے اوچھے انسان سب سے اعلا انسان جن کے مطالب مقاری میرے صحابی کو مرامت کہو لَا تَصُبُ اَصْحَابِ فَلَوْ أَنَّ حَدَكُمْ عَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ زَحَابًا مَا بَلَقَ مُتْعَادِ وَلَا نَزِیمَ کہ تم میں سے اگر کوئی اُحَد بحال کے برابر سونا بھی خیرات کر دے تو میرے صحابی ایک اُحُد کے برابر خیرات میں سخاوت میں برابر نہیں پہاڑ کے تو سونا بھی دے رسول اللہ کا صحابی ایک روپیہ دے دے تو ان کی خیرات اوچھی رہے گی عمل میں برابر ہی نہیں صحابہ کے صحابی جو حضور دیکھا ہے رسول اللہ کا چھوڑ دی رسول اللہ صحابی ہے عمل برابر ہی نہیں ہے ان کو ڈرائی جا رہا ہے جنہوں نے اللہ کے خاتل سلام لایا بیوی نہیں لائے چھوڑ دیئے باوہ نہیں لائے چھوڑ دیئے بیٹا مسلمان باوہ کافر بیوی مسلمان چھوڑ کافر باہ مسلمان بیٹا کافر خدا کے لیے پورے خاندہ کو چھوڑ دیئے گھنٹوں مارکہ ہے مکہ کو چھوڑ دیئے اللہ کے خاتل آج حکومت کے لیے دولت کے لیے دنیا کے لیے بیوی کو بھی چھوڑتے ہیں بچ چھوڑتے ہیں یہاں جاتے ہیں سعودی عرب دبائی امریکہ لگنا دولت کے لیے صحابہ اکرام اللہ کے لیے دولت کی بھی ڈھوکر مارے بیوی کو بچوں کو ماں باپ کو خاندہ کو سب کو ڈھوکرا دیئے اللہ کے لیے رسولی محبت میں مکہ سے مدینہ کو آگئے پھر یہی نہیں یہاں بھی چین سے گھا پھر یہاں پر آئے لڑنے کے لیے جنگ پدر میں آگئے لڑنے کافر مدینہ کو آگئے یہاں بھی تنگر رہے ہیں جنگ پدر میں بھی گلے کٹ رہے ہیں کافروں میں باوہ ہے صحابہ میں بیٹا ہے بیٹا اللہ کے خاتل باپ کو کٹ کے پھیک در آئے ہیں کافروں میں بیٹا ہے صحابہ میں باپ ہے باپ اپنے بیٹے کو مارد در آئے خدا کے خاتل یہ جنگ نفس کے لیے نہیں ہے اللہ کے لیے علم یہی نہیں کاملوں ساتھ مکمل سرکار کی کامل پہلی کیے ہیں کامل تباہ کیے ہیں گردریں گٹائیں حضرت کیے تین کو مین محمد تب پہنچائیں ان کا ایسا احسان ہے قیامت تک کے بوری امت ان کا بندہ دارے تھے ویسے لوگوں کو ڈرائی جا رہا ہے جو حضور کی محبت میں کامل ہیں حضور کی اطاعت میں کامل ہیں حضور کی اطاعت میں کامل ہیں حضرت میں کامل ہیں ڈرائے میرے رسول کا صحابیوں فرمایا اے محمد جبائیل اگر آئے وہی آسمان سے جبائیل کے لئے کر گئے قیدو اے محمد آج محمد میں آپ کے صحابہ نے ایسی خدمت کی ہے سلام کی ایسی حمایت کی ہے ایسی قبانی کی ہے رضی اللہ عنہ ورسول میں ان سے راضی و خوشو اللہ فرماتا اس بات سے جبائیل لکر آرہا ہے اس رکعہ پر وہی قرآنی آیت ہے فرما دیجئے اے رسول اللہ صحابہ سے فرما دیجئے آپ کے صحابہ نے ایسی خدمت کی ہے میں ان سے راضی و خوشو اللہ فرماتا ہے و ایسے لوگوں کو ڈریا جا رہا ہے اے رسول کے صحابیوں سرکار زور پر کونتے ہیں صحابہ تھے اے رسول کے صحابیوں تم ایمان میں کامل اسلام میں کامل علم دین میں کامل عمل میں کامل سرکار کی طاعت میں کامل جہاد میں کامل حجرت میں کامل عبادت میں کامل رسول کی محبت میں کامل پیروی میں کامل اتنا سب ہونے کے بعد میں تم سے راضی و خوشو تمہارے لئے جنت قرآنی آیت اتنا سب ہونے کے بعد سن لو اتنا سب ہونے کے بعد اگر ذرہ برابر میرے رسول کی شان میں گستاقی ہو جائے گستاقی بہت دور کی بات ہے آواز اگر ہونچی کر کے بات کر رہے گئے سامنے تمہارے زندگی بر کے عمل پر بات کر دوں گا تم کو خبر نہیں ہوگی اب آج جو کتاب چھپڑے بازار میں اسلام کی ایسے داوے ہیں کتاب ہم کو باتیں بڑی کر رہے ہیں علماء سے بڑو قرآن کی تفسیر باسم میں آتی بھائی یہ آیت میں خور کرو آیت کے بعد اسلام کے بڑے دھنکے بجائے جا رہے ہیں باتیں بڑی ہو رہی ہیں قرآن کھولو خور سے تفسیر کھولو قرآن کی آیت میں خور کرو خواہی نبی مان لینا کافی نہیں رسول اللہ کو نبی مان کی اطاعت کے لینا قابی نہیں ہے نبی مانو اطاعت کے لینا بات خطب ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے خالی انسان تھے بندے تھے یہ تو تھے یقینا اتنا مانو چھٹی نہیں ہے آپ کو قرآن کھولو تفسیر کھولو ان آیات پر غور کرو ایک پہلو ضروری ہے اطاعت اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ضروری ہے فرض ہے نماز ہے روزہ ہے حلال لوزی مابا کی اطاعت ہے ضروری ہے لیکن سیکنڈ پہلو جو تعظیم کا ہے جو قرآن خود ادارہ تاریخ نہیں قرآن بتا رہا ہے اسبت کا پہلو ہے وہ پہلو دیکھنا ہے ہم کتابوں میں اپنے بیانات میں کیا کر رہے ہیں ایک بات اچھی ہے اطاعت ہونا چاہیے ضروری ہے اطاعت سیکنڈ پہلو کیا ہے تعظیم کا کھولو آپ آقل کام نہیں کرنا آپ کیا تعظیم کرتے بھائی سب سے درہ تعظیم صحابہ ہے پائے پانی گھرنے دے 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 کردنے گھڑا دی رسول اللہ کے لئے رسول اللہ کی محبت بیبی کو چھوڑے باب کو چھوڑے خاندہ کو چھوڑ دیئے باب کو ڈھوکا مار دیئے خاندہ کو ڈھوکا مار دیئے کاربار مار چھوڑ کے آگئے پھٹے کبھلے مدینہ کو آگئے سب کچھ کرے بات بولے سب کچھ کرے پھر بھی سن لو سب کچھ کر لیے پھر بھی سن لو اطاعت و مکملے زندگی لگا جیے تم میں راضی ہوں تمہارے لئے جنت ہے امہ میں سب سے اوچے تم ہیں اتنا سب ہونے کے بات سن لو پھر بھی اگر کبھی گستاخی ہو جائے گستاخی بہنجر کی بات ہے آواز اوچی ہو جائے گی تو زندگی بھر کے تمہارے عامال برباد کر دوں گا تم کو خبر نہیں اللہ باتیں موچی ہیں اللہ ہم سب کو صحیح عمل دے درمیہ رسل دے یہ صحیح سب کو دیکھنا تحقیق کرنا علماء سے پوچھنا گہرہ متعلقہ کریں تو آدمی صحیح مطابق پہنچتا ہے پڑی اللہ مصرح سیدہ مولا عزمان السلیم انہیں دو عائدہ رہ گئی ہیں اللہ ماتا ہے میں باق سرشی اتنا اے حبیب آپ عظیم و شان اخلاق کے مالک ہیں اخلاق و کردار کے عظیم و شان مقام پر باید ہیں اور ماتا ہے اِنَّا اَعْتَيْنَاكَ الْكَوْثَر ہم نے خیر کثیر دیا آپ کو اتنا خیر دیا کی ذکر دیا فَصَلِ لِلِّ رَبِّكَ وَنْهَرْ پَدْ لِحَاذَا شکریہ میں نماز پڑھئے اور قبالی دیجئے اِنَّا شَانِيَا وَلُمْتَرْ آپ کا دشمن ہی حلاق ہونے والا ہے اور ہم آیا وَأَنْزَلَ اللَّهُ میں وقت کی لئے سے تشیر نہیں کر رہا وَأَنْزَلُ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْتَكُنْ تَعْلَمْ اے حبیب اللہ نے آپ پر کتاب قرآن اور حکمت کو ترائے اور آپ کو سب سکا علم سکا دیا وہ تمام علم غیب سکا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا آپ پر یہ اللہ کا عظیم الشان کرم ہے عظیم الشان فضل ہے خود بے کے عادیث ہیں تاں تمہار کرتا ہوں کیا سے حضور فرمایا مختصر کرتا ہوں فَضِدُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتِّ مُشْكُو تمام نبیوں پر فضلت دیگی چھے چیزوں میں او تید جواب الکلی جامع جواب الکلی منع جا سرکا جو فرماتے الفاظ مختصر محنہ وزی وَنُصِدُ بِرُوك روب اور ڈھاک کے ذریعے مدل کی گئی کہ ایک مہنے کے فاضل تشمن ہوتا اور سرکا کا ذروم تھا کہ وہ بھاگیا تھا وَحِلَدْ لِيَا الْغَنَائِم مالِ غنیمت کے امیر حلال کیا گیا سابقہ تو انبیاء لڑتے تھے جہاد کر کے کعفیر ہار گئے تھے وہ مال کو رکھ کر جلا دیتے تھے اللہ نے حضور کی امیر حلال کیا کعفیر ہارنے کے بعد تو مال تقسیم ہوگا وَجُعِلَدْ لِيَا الْأَرْضُ مَزْجِدُ مُتَحُورًا اور ساری سمین میرے لئے پاک اور مزجد بنائی گئی سابقہ دور میں جو نبیاء خزنِ انبیاء ان کے پاس ہر جگہ وہ نماز نہیں پڑھ سیتے تھے ان کی مقام مزجد ہونا ہمارے آقا پر اللہ کا انام ہے کہ ہماری امت میں کہیں بھی جاؤ کار میں جنگل میں جہاں جاؤ جہاں وقت آ جائے وہیں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یہ نماز وَأُرُسِّدْ لِلَى الْخَلْقِ کافتا اور ہر نبی امت میں آیا مجھ کو اس قیامت تک سارے انسانوں کا رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا ہر نبی امت یہ جگہ پہ آیا وقت کے لئے آیا سرکار یہ جگہ عرب کے نہیں ہے لوگ عرب چیزم نہیں پوری دنیا کے نبی قیامت تک نبی وَخُدِ وَبِيَ النَّبِيُونَ اور میری ذات پر پیغمبروں کے سلسلے کو ختم کیا گیا اور سرکار رماعت ہے کہ میرے بعد تیس چھوٹے دھوکے بعد پیدا ہوگئے سَلَاثُونَ قَذَّابُونَ تَجَّلُونَ چھوٹے دھوکے پیدا ہوگئے کُلُّهُمْ يَزْعُمُ عَنَّهُ نَبِيُ اللَّهُ ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے وَعَنَا خَاتِمُ النَّبِينَ حَانَا کہ میں آخری نبی ہوں لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے وہی وہاں رسول اللہ فرمائے اللہ کی وحی سے سرکار پردہ کرے عرب میں ایک اور پر میں نبی مسلمہ والا میں نبی ہوں صحابہ قتل کر دی ہے جنگی امامہ ہوئی ہے چھالیس ہزار صحابہ گئی دیوئے محاملی فتنہ نہیں ہے قرآن شریف آخری کتاب اللہ کی محمد رسول اللہ کے آخری نبی ہے قیامت ہے کے نا کوئی کتاب آئے کی نا نبی آئے گا محمد رسول اللہ کی پیردی قرآن کی تفاع ضروری ہے قرآن فائنل ہے اب کوئی کتاب آئے کی نا نبی آئے گا رسول اللہ کی تاعت پیردی قرآن کی لطاعت پر امرین حال میں انگریز جو پالتے ہیں جو لڑا رہے مسلمانوں کو ابھی وہ چل رہا ہے آپس میں ہمارے ہوں کھڑا کرتے ہیں لڑا آنا پھوٹ ڈالنا انگریز کھڑا کیے تھے وہ مرزا پنجاب کا حالانکہ بابا سنی مسلمان تھا مرزا قدیانی وہ انگریز کئی کرو پہ لے 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 کے میں نبی ہوں وہی آئی ہے انگریزوں میں لڑنا حرام ہے آج تک وہ زندہ ہے امریکہ میں اقبال لکتا ہے اتحاد میں گھیر رہے ہیں لوگوں کو اس کو قدیانی ماننا نبی ملے تو آپ کی بیٹی بھی شادی کراتے تھے جو انہیں گھر بن جاتا آپ کا بیٹی حسین لڑکی شادی ہویا تھا گھر بن جاتا مالی سے پڑھے تو کوئی کفر کا رستہ ہے عیسائی بن جاؤ اور بڑکی بن جاؤں خریشن بن جاؤں اور ملتا ایمان بیج دیو سب ملتا اللہ بچائے تو تیہاتوں میں پھیلا رہے ہیں تیہاتوں میں آپ ایک پائنٹ بلکے میں تفسیرات کتابہ پڑھنا پڑھتا ہے قرآن کریم میں پہلے بارے سے آخر بارے تک بتا گیا ہے کہ مومن اور مسلمان سی وہی لوگ ہیں بار بار ہے قرآن یوں منا ملگئی بھی واللہ دینہ ایونو بھی ماں انزلہ لے گا وماں انزلہ من قبلی کا جو اے محمد آپ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں اور من قبلی کا وماں انزلہ من قبلی کا اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء پر جو اترا ہے کلام اس پر ایمان لاتے ہیں پورا قرآن کھولیجئے بادی کا کہیں نہیں ہے اگر کوئی وحی آتی کہیں بھی قرآن میں یہ جگہ ہوتا ہے کہ آئے نبی آپ کے بعد جو نازل کیا جائے گا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں یہ یادہ کیے قرآن نہیں پہنے لڑی مسدتیں ہیں وہ پھیڑا دیں گی عام لوگوں کو پلٹا دیں گے پورے قرآن میں وہ بھی بادی کا نہیں ہے کہیں بھی اور آپ کے بعد جو نازل کیا جائے گا اس پر ایمان لاتے ہیں کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں انزلہ الہی کا وما انزلہ من قبلی کا آپ پر جو نازل کیا جاتا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں اور آپ سے پہلے نبیوں پر جو نازل کیا جاتا رہا اس پر ایمان لاتے ہیں بادی کا نہیں ہے معلومہ یہ جھوٹا ہے خلاوہ قادیانی انگریزوں کا پٹھو جو مر گیا اس کے فالوور ملے ہوئے ہیں عیسائیوں سے ادھر مسلمان ہیں ادھر یہودیوں سے ملے ہوئے ہیں ہمارے تباہ کرنے پلان بناتے ہیں خواہ یعنی مسلمان بنے ہیں نامسلمان نماز بنے ہیں ادھر ملے ہوئے ہیں پوری سی ایڈی بنے ہوئے ہیں اللہ عیقے فضل مچائے خطبے اور حادث ہیں اگر میں دماغ کرتا ہوں کچھ حادث رہ گئے ہیں قیامت کے دن میں تمام نبیوں کا سردار ہوں گا اور نبیوں کو سردار ختم کرنے والا ہوں سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا میری شفاعت کوئی جائے گی اور ہم آیا کہ یہ قیامت ہوگی نبیوں کا احیمہ ہوں گا خطیب ہوں گا ان کی شفاعت کروں گا اور یہ فقر سے نہیں کرنا ہو اور ہم آیا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کسی صورت میں صحیح معنی میں مسلمان اور مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس کے باپ اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو دل و جان سے اللہ اس کے رسول سے ساری مخوض دل میں اہمیت نہ ہوں اللہ کی رسول کی ہم صحیح مانے مسلمان رسول سے اللہ ہم سب کو اپنے حبیبہ کے اور قرآن کی محبت عظمت دیں اسلام کی عظمت دیں صحابہ اہلِ بیت کی پہلے بھی عطا فرمائیں اور یہ قاویانیوں سے اور فرقوں سے بچائیں اور یہودوں نے سارا جو پھوٹا رہے ہیں فتنے کر رہے ہیں ان کی فتنے بچائیں مدد کریں ایک اور نہیں کر دیں اللہم صلی علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم سیدہ مولانا محمد و محمد و محمد سلم اللہم ربنا دینا فی دنیا حسنا وفی الاخرین حسنا وقینا عذاب النار وقینا عذاب الحجر وقینا عذاب القبر وقینا عذاب السکراتی الموت فاقفلنا جمعین ورحمنا جمعین و تقبل عمالنا اللہم سمام و سمال کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حکام کی اطاعت اطاق فرمائی ہے وہ حضور کی پیروی میں اطاق فرمائی ہے حضور کی محبت اور تعظیم اطاق فرمائی ہے ماں باب خدمت گھر والوں اچھا سلوک حلال کمائی عازین کے ساری محبت آپوں میں ارتحاد اور ساری نیگیاں اطاق فرمائی ہے ساری برای